بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو کسانوں کی گندم گر گئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اس سے گری ہوئی گندم سے زیادہ پیداوار کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ احتیاطیں بھی بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی گندم گرنے سے محفوظ رہے تو جن کسان بھائیوں کی گندم گر گئی ہے ان کے لیے بھی کچھ ٹوٹ کے بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی گری ہوئی گندم کا جب ہماری گندم گر جاتی ہے تو اس کا دانہ بھاریک رہ جاتا ہے پچکا ہوا رہ جاتا ہے تو اس دانے کو ہم کس طریقے سے موٹا کر سکتے ہیں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ خوراک اپنے پودے کو دے سکتے ہیں تو یہ تمام طریقے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے جب آپ کی گندم گر گئی ہے تو اس کے اوپر ہم امائنو ایسرڈ کا سپریہ کر کے اس کو کافی حد تک خوشحال کر سکتے ہیں کیونکہ امائنو ایسرڈ ایک بنی بنائی خوراک ہوتی ہے تو امائنو ایسرڈ میں ہمیں آسانی سے مارکیٹ میں امائنو ایکس ایف ایم سی والوں کا مل جائے گا اس کے بعد سجنٹا والوں کی عیزہ بیان مل جائے گی اس میں بھی امائنو ایسرڈ ہوتا ہے اس کے بعد سب سے اچھا امائنو ایسرڈ ٹیک امن ہے ان کافر والوں کا تو مختلف ناموں سے مختلف کمپنیاں امائنو ایسرڈ دے رہی ہیں تو زیمیدار کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کی گندم گر جائے تو امائنو ایسرڈ کے دو سے تین سپری بار بار دہورا دیں ہر پانچ سے چھ دن بعد ایک سپری گری ہوئی گندم پر امائنو ایسرڈ کا کر دیں تو امائنو ایسرڈ کے ساتھ این پی کے کا سپری بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ سپری اگر آپ تین بار دہورا دیتے ہیں تو آپ کی جو گندم کا دانہ گری ہوئی کا کمزور یا پچکا ہوا ہوگا یا جس کو خوراک نہیں مل پا رہی پودہ خوراک نہیں دے رہا صحیح طریقے سے تو وہ کافی حد تک اس کو تقویت مل جائے گی دانے کو وہ اپنا وزن اور سائز کچھ بہتر کر لے گا تو ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امائنو ایسرڈ یا اس طرح کے دوسرے نیوٹرینٹس سپری کر کے اپنی گندم کی پیداوار جو گندم کھڑی ہے جو نہیں گری اس کے مقابلے میں لے جائیں گے کیونکہ قدرت کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے آپ کی جو پیداوار ہے گندم کی اس میں کافی حد تک اضافہ ممکن ہے کیونکہ امائنو ایسرڈ سے فصل کی رنگت بھی بھال ہو جاتی ہے اس کا جو خوراک بنانے کا عمل ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے ہم پچھلی ویڈیو میں امائنو ایسرڈ کے فوائد بتا چکے ہیں تو امائنو ایسرڈ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی سستہ مل جائے گا میرے خیال میں سات آٹھ سو رپیہ آپ کا ایک اکڑ پر خرچانے والا ہے تو سات آٹھ سو رپیہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا لازمی سپریہ کریں دوسرا اب جب گندم گر ہی گئی ہے تو برداشت کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گندم نہ گرے تو پٹاش کی اچھی مقدار تنے اور جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور کافی حد تک فصل کو گرنے سے بھی بچاتی ہے تو لہذا کم از کم پچیس کلو پٹاش کسی اچھی کمپنی کی اپنی گندم میں لازمی استعمال کریں جب گندم کے تنے کا قد بڑھ رہا ہو تو اس وقت دو کلو گرام نائٹریٹ آف پٹاش سو لیٹر پانی میں حل کر کے سپریہ کریں سپریہ دو مرتبہ کرنے سے آپ کو بہت ہی اچھے انتائج ملیں گے اس سے آپ کی جو گندم ہے اس کا تنہ موٹا اور جاندار ہو جاتا ہے تو ایک اور بھی آپ کو ہم مشورہ دیں گے کہ جب گندم کی کسان بھائی بجائی کرتے ہیں تو اس وقت وہ اندہ دھند بیج کا استعمال کرتے ہیں تو شرع مقدار بیج کی محکمہ ذرات کی جو رکمنڈڈ ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ڈالنا چاہیے زیادہ بیج ڈالنے سے بھی ہماری گندم جو ہے وہ گر جاتی ہے اس سے ہماری فصل گھنی ہو جاتی ہے اور ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہوتا سٹا بھی ہمارا چھوٹا رہ جاتا ہے اور فصل گرنے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں آپ بجائی زیادہ ڈریل سے ہی کریں ڈریل والی جو گندم ہے وہ بہت ہی کم گرتی ہے اس طرح یوریا خاد کا اندہ دھند استعمال کرنے سے بھی پودے ضرورت سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں اور فصل گر جاتی ہے امید ہے ہمارے قسان بھائی ہمارے تیارباز سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ڈ perpetی تھی друга ڈن ڈ Weuter ڈebز کا engra Reich 느낌이 ڈفش رہا شکریہ